آج ہی تکراری ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج توشہ خانہ کیس میں جو فیصلہ ہوا تھا اس کو ہم نے چیلنج کیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں اور ہماری استعداہ تھی کہ آج کیونکہ کیس فکس ہے تو آج ہی سن لیا جائے لیکن ہماری استعداہ منظور نہیں کی گئی اور کیس کو غیر معینہ مدد گئی ملتوی کیا گیا گزارے یہ تھی کہ اس کیس کے اندر جس طرح سے اجلت سے فیصلہ دیا گیا ہے جس طرح ہمیں سنا ہی نہیں گیا جس طرح ہم کورٹ کے اندر موجود تھے اور ہماری حاضری تک نہیں لگائی گئی خانہ صاحب کے کلرک کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا وہ ریزن بتانے کی کوشش کی گئی وہ بھی نہیں سنی گئی ریکارڈ کی اوپر کوئی حصہ نہیں بنایا گیا کہ چیرمین پی ٹی آئی کی وقلاء کی ٹیم عدالت کے اندر موجود تھی انہوں نے کوئی بات کرنے کی کوشش کی ہے ایسا فیصلہ جو فورا نہیں جس کے اندر سزا جو ہے سسپینڈ ہو جائے گی اگر چھے منہیں گزارنے کے بعد اس سزا کو سسپینڈ کیا جائے تو یہ بنیادی انسانی حقوق کی لاورزی ہوگی لہٰذا ایک دن بھی خان صاحب کا جیل کے اندر رہنا وہ غیر قانونی ہے تو ہم نے اس صدا کی لیکن یہ ہماری صدا منظور نہیں اور کیس کو سلطلی کر لی ہے کھانا میں نہیں کہہ رہے کہ کوالٹی اچھی ہے یا نہیں لیکن ایسا کھانا ہو سکتا ہے جس کے اندر ایسی چیزیں ملائی کی جائیں جن سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے سلو پوائزننگ جو کہ ان کی اہلیا بشرا بی بی کی جانب سے بقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور گھر تا کھانا صحت مند کھانا جو بالکل ہم جس کے اندر کوئی ایسی چیز وہ نہ ہو اور بالکل ٹھیک ہو وہ ہمیں دینے کی اجازت دی جائے حلال کی حد تک ابھی تک اس کی اوپر کوئی آرڈر نہیں ہوا اور جو ایک کلاس کے حوالے سے ہماری صدا تھی وہ بھی آگے اٹجن کر دی گئی ہے اس کی اوپر بھی آج تیسلہ نہیں ہو سکا ملاقات کے حوالے سے ہم نے چیف صاحب کو گزارش کی ہے کہ ملاقات کی اجازت تو مل گئی ہے لیکن وہاں پر کل جیسے ہمارے وقلہ گئے اور ایک غیر قانونی طریقے سے جھوٹا سیاسی بنیادوں کی اوپر ہمارے سینئر وقلہ کی اوپر جو کہ خان صاحب کو کیسز میں ریپریزنٹ کرتے ہیں ایک ایسی کہانی بنائی گئی جو کہ میں اس کا اگر آپ کہیں کہ ایک گوائی دینے کے لیے میں موجود ہوں کہ وہاں پر صورتحال اس کے برقس ہے جب بندہ وہاں جاتا ہے تو پہلے پولیس کے ایک ناکہ لگا ہوتا ہے پولیس آپ کو آتی ہے وہ لے کے جاتی ہے جیل کے اندر جیل کے اندر وہ گاڑی آپ کو ڈراب کرتی ہے ڈراب کرنے کے بعد آپ اس جیل کا آگے سے ایک بندہ آتا ہے وہ آپ کو لے کے جاتا ہے ڈیپٹی سپریٹینٹ صاحب کسی طرح سے وہ جو پولیس کا ناکہ ہے اس کی اوپر موجود نہیں ہوتے نہ ہی وہ آتے ہیں وہاں پر ڈیپیو کی جو متعلقے ہیں جو متعلقہ وہاں پر جو انچارج ہوتا ہے اس کی اجازت سے بندہ اندر جاتا ہے اور وہ بھی اندر سے پوچھتا ہے تو تو ایسا مزاکہ خیز ایف ای آر کے اندر واقعہ بنایا گیا وہ کہ خود بھی اس بات کی تردید کرتا ہے کہ یہ سارا بوگس اور جھوٹا ہے دو بندے نہتے جو کہ ہمیشہ جنہوں نے کلم اٹھایا ہوا اور انصاف کے لیے داوتوں میں پیش ہوتے ہیں اور اپنے کلائنٹس کا دفاع کرتے ہیں تو وہ کیا کوئی اتیار لے کے یا لڑائی کے لیے وہاں پر جائیں گے صرف اور صرف یہ سارا اس لیے کیا گیا کیونکہ جو میری ملاقات تھی آج سے دو دن پہلے وہ جو اندر سے آ کے باتیں بتائیں گئیں ان خطرات کی وجہ سے کہ آ کے پھر وہی قصہ سنایا جائے گا تو لہٰذا لوگوں تک حقیقت نہ پتا چل جائے کہ اندر کس حالت میں خان صاحب کو رکھا گیا ہے آج شورت آلی ہے کہ ایف ای اے کی طرف سے نوٹس خاجہ عارض صاحب کو ملا ہوا ہے وہ بھی چیف صاحب سے استعداء کی کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی ہدایت کی اوپر جنکواری کی گئی تو اس کے اندر انہیں بولایا گیا انہوں نے کہا ہے کہ آپ کوئی اپلیکیشن دیں میں اس کی اوپر آرڈر پاس کرتا ہوں لیکن کیا آپ وہ آرڈر متعلقہ جو ادارے ہیں کوئی امپلیمنٹ کریں گے تو اس طرح سے وقلاء کو کیا جا رہا ہے ہماری آل آدلیہ سے اور اپنی وقلاء برادری سے گزارش ہے کہ انصاف مہیا اس کیس کی اب تک بھی نہیں ہو رہا اور وقلاء کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور آپ رول آف لاغ کے لیے آواز اٹھائیں ہمارے ساتھ چلیں بہت شکریہ دیکھیں اس کیس میں ہم نے ہونرے بل ارطانباد ہائی کورٹے یہ اتدا کی کہ جس طرح ہمائیوں دلاور صاحب نے روزانہ کی بنیاد پہ اس کیس کو چلایا تو آپ بھی کل کے لیے ہماری ڈیٹ فکس کریں اور ہمارا بھی فیصلہ روزانہ کی بنیاد پہ کریں ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ امران خان صاحب کی سزا کو فوری موصل کریں جو کہ ہماری سزا منظور نہیں کی گئی ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ امران خان صاحب کی کیس کو کل کے لیے فکس کریں جو کہ ہماری سزا منظور نہیں کی گئی ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ اگر آپ کل نہیں رکھ سکتے تو برسوں کے لیے رکھ دیں وہ بھی ہماری اشتدا منظور نہیں کی گئی لہٰذا ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اس دیت کا کس دن یہ کیس فکر کرنا ہے اس کا فیصلہ ہم چیمبر میں جا کے کریں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جلدہ جلد